آج کیس پروگرام کا بقاعدہ آگاز تلاوت کلام پاک سے وجہتا ہے ہمارے درمیان موجود ہیں کہ نوجوان سٹوڈنٹ طالب علم احمد نوان قادری جو یونیورسٹی آف منیجمنٹ کی سیکرٹیر کے سٹوڈنٹ ہیں آپ اس نوجوان اس بیٹے کی تلاوت سنیے گا اور محضوظ ہوئیے گا یہ نہ حافظ قرآن ہے بلکہ صرف کاری یہ قرآن ہے یہ جب بیٹا تلاوت کرے گا تو آپ کو تلاوت جو آفرینی ہے جو اس کی خلاوت ہے وہ آپ کے دل میں محصوظ ہوگی شہر اقبال سے تلاوت اقلام کے لیے دعوت اصول دے رہا ہوں احمد نوان قادری صاحب کو جو یونیورسٹی آف منیجمنٹ کے سیکرٹیر کے طالب علم ہیں جناب احمد نوان قادری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم احمد ناتا ہے واختلاف اللیل والنہار لآیات لئولی الالباب الَّذِينَ يَقُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا عَذَابَاتِ لَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّارُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَا تُدْخِلِنَّا رَفَقَتْ أَخْزِيدَةَ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْسَارِ رَبَّنَا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَوْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنْا سَيْسِآتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّنَا عَلَى رُسُلِسُلِ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِنَّكَ وَلَا تُخْلِفُ الْقُلِيعَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وَأَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُهْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةِهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَكِ النُّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا الْقَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَعْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِبْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَذِلَا كَبِيرًا يَا يَحْيَا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِكُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُلْحُ الْمَصَبِيَّا وَحَنَانًا مِّلِّ الْلَدُنَّا وَزَقَاتًا وَقَانَ تَقِيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ عُلِدْ وَيَوْمَ يَبْعَثُ عَيِّيَّا صدق الله العظيم صدق الله العظيم